تبارک و تعالی ہمیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے دربارِ گوھر بھار کی دربارِ فیض بھار کی عباد بحاضری نصیب فرمائے اور نصیب کی بات ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا اور اس کے فضل کا ہی یہ باب ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی چاہے یہ سارت جہو و نصیب فرمائے اور مجھے کہنے دیجئے کہ این سارت بزور بازو نیست تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی فضل سے کرم سے جن کے حصے میں آتی ہے تو وہ پھر فیض پاتے ہیں اور خوش نصیبی ہے ان کی جو رکتِ قلبی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور آجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ مٹا کے بارگاہ میں حاضری کا شرف پاتے ہیں اور پھر ان پر انعامات اور اکرامات بھی ویسے ہی کیا جاتے ہیں اللہ ہمیں بھی باب حاضری نصیب فرمائے یہ جو وبا جس نے دنیا کے نظام کو لپیٹ رکھا تھا اور ابھی جو ہے وہ سمیٹ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا اپنے فضل سے اپنی رحمت سے خاتمہ فرمائے اور ہمیں مکہ مدینے کی بہاریں دیکھنا جو ہے وہ نصیب فرمائے اور مدینہ منورہ میں مسجد نبی شریف میں افطار کا جو دسترخان لگتا ہے اس کی بھی اپنی برکت ہے اور کیا ہی خوب ہے کہ بندہ شابان کے یا رمضان مبارک کے روزے جو ہے یہ مکہ مدینے میں رکھنے کی سارت پائے اور مکہ شریف کی ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر اور مدینہ منورہ کی ایک نیکی بھی بڑی برکتوں والی ہے درجوں جہاں وہ بلند ہے مختلف روایات ہیں اس کے عنوان پر بھی اس کے جرو سواب پر بھی بہرحال اللہ کریم ہمیں اس آرت نصیب فرمائے اپنے فضل سے کرم سے اور میں دعا گوں ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکلیں آسان اور پریشانیاں دور فرما کر ہمیں آفیتیں اور راہتیں اللہ کریم نصیب فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی غور و فکر کی سارت بھی نصیب فرمائے مدینہ جنگے ناظرین جو انسان غور و فکر نہیں کرتا وہ پھر نقصان اٹھاتا ہے آپ دیکھئے کاروبار ہے بڑی آسان سی بات ہے سمجھنے کے لیے ایک شخص ہے وہ کاروبار کر رہا ہے اور کوئی حساب ہی نہیں ہے اس کا انکمین کیا ہے آؤٹ گوئن کیا ہے آمدن کیا ہے خرچ کیا ہے ابھی مال کیا ہے ادھار کتنا دیا ہوا ہے ریکووری کتنی کرنی ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے اب بتائیے کیا ایسا کاروبار چل سکتا ہے ہر آدمی کہے گا کہ ایسا کاروبار نہیں چل سکتا کہ جس میں کوئی حساب ہی نہیں ہے کتنا مال پاس ہے اس کا بھی کوئی پتا نہیں ہے کتنے پیسے لینے ہیں اس کا بھی کوئی پتا نہیں ہے کتنے پیسے دینے ہیں اس کا بھی کوئی پتا نہیں ہے یوں نظام نہیں چل سکتا کاروبار یوں نہیں چل سکتا کاروبار چلانے کے لیے انسان کو ایک نظام بنانا پڑتا ہے اور پھر ایک اس کاروبار سے بننے کو صحیح ایک جسے بلنے کے نفع پانے کے لیے چیک ان بیلنس بھی جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے اور یہ کاروبار کس طریقے سے میرا ویری اس کے اندر ویریشن کیسے آئے گی مزید یہ میرے لیے بینیفیشل اور فائدمند کیسے بنے گا اس کا جب تک بندہ جو ہے وہ غور فکر نہیں کرے گا تو وہ اس سے وہ بینیفیٹ اٹھا نہیں سکتا تو ایسا ہی معاملہ ہماری زندگی کا بھی ہے ہم اپنی زندگی کے اعتبار سے اگر غور فکر نہیں کریں گے کہ ہماری زندگی کے اندر کیا چیزیں جو ہے وہ گزر رہی ہیں ایک بات جو ہے وہ سوچنے کی ہے جب سے ہمارا وجود دنیا میں بنا ہے جب سے وجود بنا ہے اور وجود جو ہے وہ جب بندہ اپنی والدہ کے بطن میں ہوتا ہے تو تب سے وجود بن جاتا ہے تب سے لے کر شکم مادر سے لے کر آج تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق جو ہے وہ اتا کردہ کھاتے چلے ہی آ رہے ہیں اور اسی کا دیا ہوا اسی کا اتا کردہ اسی کا بنایا ہوا اسی کا کیریٹڈ یہ ہم کھا رہے ہیں ہم اپنی زندگی جس کا کھا رہے ہیں اس کی احکامات کے مطابق گزار رہے ہیں یا نہیں اور یہ جو گزارنا ہے یہ جب سے دنیا میں آیا ہے ٹھیک ہے تب سے لے کر پھر ایک جو ایج کا بلوغت تک کا جو فیکٹر رکھا گیا ہے اس میں ایج کا جو ہے وہ سلسل رکھا گیا ہے تو اس میں جب تک نہ بالک ہے تو حکم شرع جو ہے وہ اس پر وہ لاغو نہیں ہوتا اس طرح سے لاغو نہیں ہوتا یعنی اس پر فرض نہیں ہے یوں میں ارز کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس پر کیا ہے فرض نہیں ہے بالک نہیں ہے تو نماز فرض نہیں ہے بالک نہیں ہے تو زکاة فرض نہیں ہے بالک نہیں ہے تو حاج فرض نہیں ہے بہت ساری عبادات ہیں جو بالک نہیں ہیں تو وہ اس پر obligator نہیں ہے وہ بلوغت کے بعد جہاں فرض ہوتی ہیں لیکن اگر اس میں نیکی کر رہا ہے تو وہ نیکی اس کے نام آیا مال میں کاؤنٹ جہاں وہ کی جا رہی ہے ہم غور کریں ہم یہ کرتے چلے آ رہے ہیں اللہ اتنا مہربان ہے جس نے میری زندگی کا ایک فریز وہ بھی رکھا کہ جس کے اندر جس میں میرے سنس پختہ نہیں ہے جس میں میری سوچ پختہ نہیں ہے جس کے اندر میرے پاس اویرنس لینے کے مواقع اور ذرائع جو ہے وہ نہیں ہیں تو اس جو ڈیریشن کو گویا کہ ایک معافی والا ڈیریشن رکھا بھی کام کر رہا ہے تو چل رہا ہے ٹھیک ہے وہ مالک جو اتنا مہربان ہے جو وجود دے رہا ہے جو کھانے کو دے رہا ہے جو درگزر فرما رہا ہے ہم اسی کا کھا کر اسی کی نا فرمانی کر رہے ہیں اسی کو یاد نہیں کر رہے مشیر بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان بھائی میں یہاں پر ایک بڑی زبردست ایکزیمپل کوڈ کرنا چاہوں گا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لئے بھی ایک سمجھنے کے لئے حسان ہو جائے گی ہم نورملی میڈیم آف کمیونکیشن کے اندر موبائل کو یوز کرتے ہیں موبائل کی جب سے ابتدا ہوئی تو اس کے بنانے میں ایک بنیادی مقصد تھا وہ ریسیونگ اور کالنگ کا مقصد تھا یعنی آپ کے پاس کال آئے آپ اس کو ریسیف کر لیں ٹھیک ہے اور آپ کسی سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ اس کو کال کر سکیں تقریباً بیسویں صدی کے اندر اس کا آغاز ہوا جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا اس کی فیچرز میں اس کی ایڈوانسمنٹ میں اضافہ ہوتا گیا اور آج ہمارے پاس ایک ایسا موبائل ہے کہ ہم اس پر دنیا جہاں کے کام کر سکتے ہیں لیکن سلمان بھئی اس میں ہم غور کریں تو تمام فیچرز کے ہونے کے باوجود اتنی ایڈوانسمنٹ ہونے کے باوجود اس کا بیسک مقصد نہیں بدلا کال کرنے کا یعنی آپ کچھ بھی کام کر رہے ہوں آپ کمپیوٹر ورک کر رہے ہوں آپ اس میں سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہوں آپ کوئی اور ایڈیٹنگ کا کام کر رہے ہوں جب آپ کے پاس کال آئے گی آپ کی وہ تمام وینڈوز آٹومیٹیکلی بند ہو جائیں گے اور آپ کال کی طرف چلے جائیں گے جب آپ نے اس مارکٹ میں گئے آپ نے اسی مقصد کے لیے اس موبائل کو اٹھایا مطلب اس کو کہا بھی موبائل گیا ایڈوانسمنٹ ہو گئی نام وہی پرانا اور کام دی وہی پرانا اور اس کے باوجود اس چیز میں بیسک پرپس میں نہ اس کے بنانے والے نے چینجنگ کی اور نہ اس کے استعمال کرنے والے نے چینجنگ کی اور اس کی دیگر چیزوں کے ساتھ اسی کو مائنر کا اگر اس میں ہمارے پاس کال آنا بند ہو جائے یا ہم کسی پر کال کو اپروچ نہ کریں تو ہم فوراں یا تو اس کی جہنہ وہ ریپیرنگ کرواتے ہیں یا پھر اس کو چینج کر لیتے ہیں اب زندگی ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی اور زندگی دینے کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُوا جِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُوا الجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوبَكُمْ اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَ ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کے کام اچھے ہیں تو جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی عطا فرمائی تو اس کے ساسد زندگی کا مقصد بھی عطا کرا اگرچہ زندگی کی اصل حضرت آدم علیہ السلام سے جو انسان کی اصل ہے حضرت آدم علیہ السلام سے زندگی کی انسان کی زندگی کی ابتداء ہوتی ہے جیسے جیسے دور بڑھتا گیا وقت کے ساسد اس میں تبدیلی آتی رہی مگر اس کے باوجود زندگی کے مقصد میں تبدیلی نہیں آئی اللہ تبارک و تعالی کی رضا اس کی عبادت یہی زندگی کا منشہ رہا دور کے تقاضوں کے تحت اس کے دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے معاملات اپنی جگہ ہے آج ہم دیکھتے ہیں ہماری لائف کے اندر انفورمیشن میڈیا کا ایک بڑا انوالمنٹ ہے اور ایکیڈمیک ایڈوکیشن پروفیشنل ایڈوکیشن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہماری بہت زیادہ انوالمنٹ ہے آئی ٹی کے اندر لوگ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اندر اپنے آپ کو ایڈوانسنگ کی کر رہے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود اگر ہماری زندگی میں مقصد وہ پورا نہیں ہو رہا تو پھر ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی کہاں ہے اور جیسے کہ آپ نے ابتدا میں کہا کہ زندگی ختم ہو رہی ختم ہوتی زندگی ہمارا جو آج کا موضوع ہے تو ٹائم پیریڈ ڈیفائن ہے ہر کسی کی موت کا وقت یہ متعین ہو چکا ہے اور موت کا وقت کسی کے لیے یہ ایکولی نہیں ہے اگر ہم یہ تصور کریں کہ ہم بڑھا پہ تک زندہ رہیں گے تو یہ ہماری خام خیالی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ کبھی بھی ہمارے سامنے ظاہر ہو سکتا ہے حدیث پاک میں اس طرح مضمون ہے کہ انسان کا رسک اسے اسی طرح انسان کی موت اسے اسی طرح تلاش کرتی ہے جیسے اس کا رسک اسے تلاش کرتا ہے تو اب جب دونوں چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ہوں گی تو پھر ہمیں اتنا غور کرنا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے ہم زندگی کے مقصد کو حاصل کر لیں با با کیا خوبصورت اور زبردست مثال دے کر کہ آپ نے اس پر گفتگو فرمائی ہے میں تو آپ کی اسی بات میں جہنا وہ گم رہ گیا کہ موبائل جو ٹول ٹو کمیونیکیٹ ہے کمیونیکیشن ٹول ہے اس میں بہت کچھ بدلا ہے واقعی آج کے زمانے میں وہ جو ایک پرانا فون ہوتا تھا وہ جس کے اوپر انٹینہ اتنا بڑا فون ہوتا تھا انٹینہ ہوتا تھا پھر اس کے سیگنلز لوگ دیکھ رہے تھے آرہے ہیں کتنے آرہے ہیں تین آرہے ہیں چار آرہے ہیں یوں ہے اچھا پھر وہ موڈیفائی ہوتا رہا آج یہ سمارٹ فون میں تبدیل ہو گیا لیکن ابھی بھی ہے یہ ٹول ٹو کمیونیکیٹ ہی ہے لیتا بندہ اسی رہی ہے تو باقی بندے کی جو زندگی ہے نا حالات ادوار تبدیل ہو رہے ہیں اس کی مختلف ڈیمنشنز جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں مطلب سٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے یا جسے ہی بولیں کہ ایک ورکر ہے کام کر رہا ہے پھر پریکٹیکل لائف میں جو ہے وہ آ رہا ہے پھر پریکٹیکل لائف کے بعد یعنی شادی شدہ زندگی میں پھر آگے اللہ کریم نے جو ہے وہ اولاد رتا فرمائی اب یہ والد بن گیا ہے ٹھیک ہے پھر آگے اولاد کی اولاد ہوئی تو یہ کیا بن گیا یہ دادا بن گیا ہے پیسج آف ٹائم ہے ملد بھی گزر رہا ہے لیکن جو مقصد ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے اور وہ کیا ہے وہ اطاعتِ خداوندی ہے عطی اللہ و عطی الرسول یہ جو فرمایا گیا یہ اپنی جگہ پر قائم دائم ہے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم اس کو پورا کرنے میں اس مقصد کو اپنی زندگی میں شامل کرنے میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں بڑی زبردست گفتگو فرمائی ہے مشہید بھائی نے یہ ہم شاید سوچ نہیں رہے کہ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے یہ ایک پرابلم ہے یہ ہم شاید سوچتے نہیں ہیں یا غور نہیں کرتے آپ دیکھیں برس برس ڈے سیلیبریشن ہے تو اس میں بھی خوشیوں ہی منا رہے ہیں واہ بھائی بھائی سبحان اللہ ٹھیک ہے منا رہے ہیں اس پر کوئی قدغن نہیں ہے جس کو شریعت نے مضموم قرار نہیں دیا تو اس کو ہم کیسے مضموم قرار دے سکتے ہیں لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے اصل میں تو سال کم ہی ہو گیا نا جنگی ختم ہی ہو گئی اور یہ برس ڈے سیلیبریشن بھی عجیب ہی ہے آپ دیکھیں بچوں کی برس ڈے سیلیبریشن ہو رہی ہوتی ہے لیکن جو ستر سال کا اگر کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کی برس ڈے سیلیبریشن کوئی بھی نہیں کرتا یہ بھی عجیب معاملہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں یہ دن بنا ہوتا ہے کہ یہ اب مطلب زندگی کی دہلیز بس پار کرنے ہی والا ہے اللہ اکبر تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے کون جائے گا یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں لیکن ہم یہ سوچتے نہیں ہیں ہمارے ہاں کیا ہے بات ایک اعتبار سے ریلیونٹ ہے ارریلیونٹ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ صبح کا ایک جہاں وہ نئے دن کا آغاز ایک نئی انرجی کے ساتھ اور ایک نئی جناب علی فریشنس کے ساتھ ایک نئی جہاں وہ تازگی کے ساتھ اور ایک نئی جہاں وہ سوچ کے ساتھ اچھے جہاں وہ ویئن کے ساتھ کیا جائے ایک اعتبار سے یہ بات بالکل درست ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کی جائے کہ جو آج کا دن ہے یہ زندگی کو مطلب کیا کرے گا یہ ختم ہو جائے گا جیسے جیسے کٹتا جائے گا ویسے ویسے وقت گزرتا جائے گا ٹائم ختم ہوتا جائے گا اور موت کی طرف بندہ بڑھتا جائے گا اس سوچ کو جب ایڈ کر لے گا اس کے اندر چیز ہوتی ہے بڑی خوبصورت سے بنی ہوتی ہے اس میں آپ ایک چیز جیسے سیٹ دیکھیں مارا یہ اس میں یہ انہوں نے ایک میرے پاس ٹیبل رکھا ہوا ہے یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ لسیڈی چل رہی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ کیا چل رہا بھئی اس کو لوب کہتے ہیں نا یہ آپ کو ٹائٹل پروگرام کا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس ٹیبل کو یہاں سے ہٹا دیں گے تو سیٹ تو ویسا ہی ہے لیکن اس کی خوبصورتی میں کیا ہوگی تھوڑی کمی آ جائے گی یہ ٹیبل ایک ٹیبل خوبصورت ہے پھر اس کے اوپر ایل سیڈی جہاں وہ لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ یہ ایک اپنا جہاں وہ رنگ لے کر آ رہی ہے لکل لے کر آ رہی ہے تو انرجی ہے فریشنس ہے تازگی ہے سب کچھ ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو انڈر امریلہ اسلام کرنے کے لیے اس کو حلال اور طیب اور پاک چیزوں کے اندر ان کے اندر جستجو کوشش لانے کے لیے بندہ اگر یہ چیز ایڈ کر لے گا کہ یہ زندگی کا وقت ختم ہونے والا ہے اور یہ ختم ہو رہی ہے تو انشاءاللہ وہ برے کاموں سے رکھ جائے گا محروز بھئی